موسیقی نحمده و نسل و نسلم على رسوله الكریم فَأَمَّا بَعَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پروگرام الرحیق المخدوم کی 28ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان ناظرین محترم گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اہل قریش برہم ہوئے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ چار ہفتوں کے اس مختصر دورانیے میں چار بڑے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ اب مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مزید مستحکم ہوتے جا رہے ہیں لہٰذا اب کفار کی جانب سے یہ تیہ کر لیا گیا کہ وہ مسلمانوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے یہ بائیکاٹ ایک سیاسی بائیکاٹ نہیں تھا بلکہ یہ ایک معاشرتی بائیکاٹ تھا یہ اس طریقے کا بائیکاٹ تھا جس کے اندر یہ تیہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طریقے کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا اور جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا تو اس کو بھی اس بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ بھی ظلم و ستم کی ہی ایک قسم ہے یعنی اب ہاتھ سے یہ ظلم نہیں ہو پا رہا لیکن اب یہ معاشرتی طور پر اور اقتصادی طور پر ایک ایسا ظلم کیا جا رہا ہے کہ مجبور کیا جائے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس تجویز کے بعد مشرقین وادی مصحب میں خیو بن کنانا کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی حاشم اور بنی مطلب کے خلاف جو اہد و پیما ہوئے تھے جس کا ذکر ہم نے گزشتہ قسط میں کیا تھا اب انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم اپنا ایک ایگریمنٹ بناتے ہیں یعنی اب مشرقین نے یہ تیہ کر لیا اور یہ ایگریمنٹ ہم بنا رہے ہیں کس کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں رفقہ میں شامل ہیں اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو مختلف قبائل کے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کر رہے ہیں گویا کہ اگر وہ لوگ جو خود مسلمان نہیں ہوئے لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی ہیں تو انہیں بھی اس بائیکوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا بائیکوٹ کے کچھ جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس قسم کا یہ بائیکوٹ تھا آخر وہ کیسا معاشرتی کٹاؤ کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمایتی ہیں انہوں نے اپنے اس بائیکوٹ کے جو بنیادی مندرجات تھے اس میں یہ رکھا کہ ہم ایسا بائیکوٹ کریں گے کہ پھر ان لوگوں کے ساتھ یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں ان سے شادی بیا بھی نہیں کریں گے ان کے ساتھ ہم کوئی خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے ان کے ساتھ نہ اٹھیں گے نہ بیٹھیں گے نہ کوئی میل جول ہوگا نہ کچھ دیں گے نہ کچھ لیں گے اور یہاں تک کہ ہم ایک ایسا مرحلہ ان کے سامنے لا دیں گے کہ باتچیت بھی نہیں رکھیں گے یعنی اب کوئی ڈائلوگ بھی نہیں ہوگا اب بالکل ہر سطح کا بائیکوٹ ہے ان کو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا جائے گا اور اگر کوئی کھانے کو دے گا تو اس کو بھی اس بائیکوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی ہم انہیں اتنا دباؤں میں لے کر آئیں گے کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ وہ خود مجبور ہو کے ہمارے سامنے پیش نہ کر دیں اور کس لیے پیش نہ کر دیں نعوذ باللہ قتل کرنے کی ہے یعنی یہ ان کا منصوبہ تھا کہ ہم ایک ایسا خطرنات قسم کا بائیکوٹ کریں کہ جب انہیں کھانے کو نہیں ملے گا جب یہ بھوکے مرنے لگیں گے تو آخر میں ہی تنگ آکے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ شوڑ دیں گے اور جو قبائل کے لوگ آخر میں وہ تنگ آکے اپنے قبیلے کی بقا کے لیے سلامتی کے لیے خورات کے لیے اپنے بچوں کے اناج کے لیے اور معاشرتی رکھ رکھاؤ کے لیے جب وہ بہت تنگ آ جائیں گے تو اہل قریش اور مشرقین کی یہ سوچ تھی کہ پھر بنو حاشم یا بنو عبد المطلب کے لوگ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سامنے پھر پیش کر دیں گے اور پھر ہم انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں گے مشرقین نے اس سوچ کی بنیاد پر ایک طریقے کی دستاویزات بنائی اس وائیکارڈ کی دستاویزات ایک صحیفے کی طرح تیار کی گئی اس میں یہ تمام باتیں شامل کی گئیں اور ابن قیم کی یہ روایت ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن آمیر بن حشام نے لکھا تھا اور اس صحیفے کے اس نے تمام تر یہ پوائنٹس لکھے اس صحیفے کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا یعنی اہل عرب کا ہر وہ شخص جو مکہ آتا جاتا ہے یا مکہ کے اندر رہتا ہے جب بھی وہ کعبت اللہ آئے گا تو وہ اس صحیفے کو وہاں پر لٹکا ہوا دیکھے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ان قبائل کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا اور یہ اس کے لئے خوف کی علامت بھی ہوگا کہ اگر میں نے کوئی تعلق رکھا تو پھر مجھے بھی اسی بائیکارٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اس وقت عمومی طور پر لوگوں کے جو ذریعہ معاش تھے وہ تجارتی چیزیں تھیں لوگ تجارت کرتے تھے کسی مقام سے کوئی چیز لا کے مکہ میں فروغ کرتے تھے یا پھر ان کے مکہ کے اندر کچھ ایسے کاروبار ہوتے تھے جو آج کی دنیا میں سروس آرینٹڈ بزنس کہلاتے ہیں یعنی اس میں ٹریڈنگ نہیں ہوتی تھی لیکن وہ اپنی خدمات دیتے تھے اور اس کے بدلے وہ پیسے لیتے تھے جب انہیں محسوس ہوا کہ جب ہماری آمدنی ہی نہیں ہوگی کوئی ذریعہ معاشی نہیں رہے گا تو پھر ہم ایسے اقدام نہ کریں یعنی ہم ایسا کوئی کام ہی نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بند ہو ہماری ٹریڈنگ بند ہو لہٰذا انہوں نے اس بائیکارٹ پر عمل کرنا شروع کیا عوام الناس کی جانب سے جب اس بائیکارٹ پر عمل ہونا شروع ہوا تو یقینی طور پر مسلمانوں کے لیے یہ مشکل بننا شروع ہو گئی اور تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ معاملات اتنے سنگین ہو گئے کیونکہ پھر اس میں کوئی اپنا مکان بھی کسی کو رہنے کے لیے نہیں دے سکتا اب رشتداروں میں آپس میں تلخیاں بھی بڑھنے لگیں یعنی وہ رشتدار جو اسلام پر نہیں آئے تھے یعنی وہ لوگ جو ایک ہی گھر میں رہتے تھے لیکن دو لوگ مشرف با اسلام ہو گئے لیکن باقی لوگ نہیں ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا کیونکہ وہ یہ ڈر گئے تھے وہ یہ سوچ بیٹھے تھے کہ اگر ہم نے ان کو پناہ بھی دی تو ہم پر بھی وہی بائیکارٹ لاغو ہو جائے گا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کے اعلان نبوت کے بعد یہ ساتھوہ سال تھا اور محرم کا چاند رونما ہو چکا تھا یعنی محرم کی پہلی تاریخ ہوگی اور تمام ہی مسلمان صاحب اکرام سمٹ چکے تھے اور سمٹ کے سب شعب ابی طالب میں آ چکے تھے شعب ابی طالب وہ مقام ہے وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے چھپ کر عبادتیں ہوتی تھیں اور اب بائیکارٹ کے بعد جو ہے اب سب ایک ہی جگہ پر آ کر منحصر ہو گئے اور جو کچھ کھانے پینے کو مل جاتا تھا وہ کھالیا کرتے تھے لیکن بہت فاقہ کشی والی صورتحال رونما ہو چکی تھی اور یہ صورتحال بھی تھی کہ جو خواتین شعب ابی طالب میں بچوں کے ہمراہ تھیں تو وہ بچے بھوک سے بلگتے تھے روتے تھے اور ان کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھیں یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا اور تاریخ میں یہ وقت کا جو دورانیاں ہیں یہ چند دن کی بات نہیں ہے تین سال اسلام کی تاریخ میں تین سال شعب ابی طالب میں بہت ہی مشکل ترین صورتحال میں گزرے ہیں صحابہ اکرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باتے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی کئی روز بھوکے پیاسے رہے اور یہ کیفیت رہی مسلمانوں کے اوپر کہ وہ ایک ہی جگہ پر سمٹ کر عبادت تو کر ہی رہے ہیں لیکن اب انہیں تبلیغ اسلام میں بھی مشکلات حائل ہو رہی ہیں یہاں تک کہ بہت سے صحابہ اکرام بھوک کی وجہ سے لاغر ہونے لگے کیونکہ جب انسان کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کی کیفیت کیا رہے گی لیکن یہ جذبہ ایمانی تھا کہ تبلیغ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے اور قریش کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے اور نہ ہی اپنے جذبات میں اپنے ایمان میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی آنے تھی یہاں تک کہ اگر کوئی کافلے باہر سے آتے اور وہ کوئی سامان بیچنا بھی چاہتے تو ان کو بھی یہ مشرقین منع کرتے کہ ان لوگوں کو آپ نے کوئی سامان فروخت نہیں کرنا ہے لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مسلمانوں کے لئے نسرت وہیں سے پیدا کی جہاں سے مشکلات حائل ہوئی اور ایک ایسا بھی واقعہ ہوا جس میں حکیم بن حضام جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجہ تھا وہ چھپ چھپ کر اپنی پھپی کے لئے گہوں اناج لاتا تھا اب آپ سوچئے کہ کتنے افراد کے لئے حکیم بن حضام کھانا لاتے ہوں گے یا وہ خوراک لاتے ہوں گے چھپ چھپ کر لاتے تھے اور وہ چند افراد کے لئے ہوتی ہوگی لیکن شیب ابھی طالب میں جتنے افراد ہوتے تھے وہ سب ان میں برابر کی سطح پر وہ تقسیم ہوتی تھی یا سب کو ہی جو ہے اس میں شامل کیا جاتا تھا تاکہ سب کھانا کھا سکیں جتنا بھی دستیاب ہے تو اللہ اس کھانے میں برکت بھی ڈالتا تھا مسلمانوں کے لئے یہ کتن مرحلہ تو تھا لیکن مسلمانوں نے بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اللہ رب العزت پر توقع کیا ایک روز ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا یہ گہوں لے کر جا رہے تھے اور پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ میں حضرت قدیجہ کا بتیجہ ہوں اور اپنی پپی کے پاس ہی لے کر جا رہا ہوں وہ سمجھ گیا کہ یہ غلہ جو ہے شیب ابی طالب جا رہا ہے اور وہاں پھر سارے مسلمان اسے کھائیں گے تو ابو جہل نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں تک پہنچنے نہ بیا جائیں یعنی ایک راستہ جہاں سے خوراک پہنچ رہی ہے اس راستے کو بھی بند کرنے کی کوشش کی لیکن تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اس میں مداخلت کی اور وہ بھی اللہ کی نصرت تھی کہ ابو جہل اپنے منصوبے میں ناکام ہوا اور وہ غلہ تین سال تک وقتاں فوقتاں پہنچتا رہا لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے کافی ہو یہاں دوسرا بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ جہاں شیب ابی طالب میں پاککشی چل رہی ہے بھوک ہے اور یہ کیفیت ہے کہ غلہ نہیں پہنچ پا رہا ناج نہیں پہنچ پا رہا پائیکاٹ ہوا وہا ہے لیندین بند ہوا وہا ہے تو اس وقت ابو طالب کو یہ بڑا خطرہ تھا کہ ایک ایسے مرحلے کے اندر آ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرقین کی جانب سے کوئی ایسا منصوبہ ترتیب دیا جائے یعنی شیب ابی طالب کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود ابو طالب خطرات محسوس کرتے تھے اور ان کو یہ فکر تھی یہ ڈر تھا کہ کوئی ایسا شخص جو ہے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہ خاصتا قتل نہ کرتے لہٰذا جب رات ہوتی تھی تو قصدن حضرت ابو طالب بحیثیت چچا بحیثیت والد آواز بلند کر کے کہتے تھے یعنی بتاتے تھے سب کو سناتے تھے کہ محمد آپ یہاں سو جائیے آپ آج اس بستر پہ سوئیے گا آپ آج اس جگہ سوئیے ان کا یہ ایک طریقہ ہوتا تھا تاکہ سب لوگ مہاں پر یہ سن لیں جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مقام پر سو رہے ہیں یعنی سب کو پبلیکلی یہ بات معلوم ہو جائے اب ہوتا یہ تھا کہ جب سب سونے لگتے تھے یا سو جاتے تھے تو چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے کہیں اور منتقل کرتے تھے یعنی کسی اور بستر پہ اور وہاں اپنے کسی بیٹے کو اپنے کسی فرزن کو سولا دیتے تھے یا پھر خود کبھی سو جایا کرتے تھے اس طرح چچا ابو طالب کی یہ سوچتی کہ اگر خدا نہ خواستہ رات کے کسی پہر میں یا سوتے وقت کسی نے بھی اگر حملہ کیا چاہے وہ شخص شیب ابو طالب کے اندر کا ہو یا پھر کوئی باہر سے بھی اگر کوئی حملہ کرنے آتا ہے تو لوگوں کو یہی گمان رہے کہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں اور اگر حملہ ہو بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں جو بھی شخص ادھر سو رہا ہے وہ اس پر ہو جائے چاہے وہ خود ابو طالب کیوں نہ ہو چاہے وہ ابو طالب کے بیٹے کیوں نہ ہو یہ محبت کا عالم بھی تھا اور یہ وہ فکر بھی تھی چچا ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور وہ یہ پروٹیکشن تھیوری یا منصوبہ تھا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سطح پر تحفظ میں رکھا گیا اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ تین سال کا یہ وقت تو گزرتا رہا لیکن ہر سال جب حج کا موقع آتا تھا تو اس وقت بھی مسلمانوں نے کیونکہ حجاج کرام مختلف ریاستوں مختلف جگہوں سے آتے تھے عرب کے مختلف دور دراز قبائل سے آتے تھے اہل شام سے آتے تھے تو ان کو بھی اسلام کی تبلیغ پہنچائی جاتی تھی اور گزشتہ قسطوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پھر کس طریقے سے ابو لہاب اس میں روڑے اٹکاتا تھا رکاوٹ بن جاتا تھا کیونکہ یہ خاندان کا فرد تھا اس کا رکاوٹ بننا اب آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی شخص حاجی ہے حجاج کرام کا قافلہ آ رہا ہے مختلف جگہوں سے اور جب وہ مکہ آ جاتے تو جہاں ایک جانے مسلمان تبلیغ اسلام کرتے کہ آپ دین اسلام میں آئیے اللہ کو ایک مانیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جانیے تو وہاں ابو لہاب یہ کہتا کہ میں بھی اسی خاندان کا ہوں اور نعوذ باللہ وہ بڑی اوچھی بات کرتا کبھی وہ کہتا ہے نہیں یہ تو شائرانہ کلام ہے کبھی وہ قرآن کے کلام کی بے حرمتی کرتا کبھی وہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تاکہ لوگ حجاج کرام کا ذہن جو ہے وہ اسلام کی طرف نہ راغے ہو لیکن پھر بھی مسلمان اس فاقہ کشی کی حالت میں بھوک کی حالت میں روزے سے ہوتے تھے مسلمان اور حج کے ان ایام میں حجاج کرام کو دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے تین سال شعبِ عبی طالب میں اتنے مشکل اور کٹھن گزارے کہ ایک وقت یہ آ گیا کہ جو خاندان کے افراد تھے جو دیگر قبائل کے لوگ تھے جو اس پابندی کا شکار نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھتے تھے دین اسلام سے متاثر بھی تھے اور سب سے بڑھ کے یہ تھا کہ اہلِ قریش کے اس بائیکوٹ والے عمل کو بے حد برا سمجھتے تھے غیر انسانی سمجھتے تھے اس کو ایک انتہائی قدم سمجھتے تھے اور ان سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ کس طرح ہم روکے ہیں کس طرح اس بائیکوٹ کا خاتمہ کروائے ہیں لہٰذا یہ کوشش کہیں نہ کہیں سے تو یہ چراغ جلنا تھا اور یہ چراغ پھر جلا قبیلہ بنو آمر بن لوئی کے حشام بن عمر کی جانب سے جس نے رات کی تاریکی میں چھپکے چھپکے یہ شعبِ عبی طالب میں اپنے گھر کیا اناج اپنے گھر کا راشن پہنچاتا تھا کیونکہ یہ محبت تھی لوگ ہوگی بہت سے لوگ ایسے تھے جو دائرہ اسلام میں علل اعلان نہیں آئے جنہوں نے اقرار نہیں کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن میں وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے جہاں جہاں ان سے جو مدد ہوئی اور اس کی وجہ کبھی قبائل کا ایک دوسرے سے حمدردانہ رویہ یا ایک قبیلہ ایک خاندان کا ہونا ثابت ہوا اور کبھی اللہ کی جو صورتیں جو تلاوت کی جاتی تھی جو آیات نازل ہوتی تھی وہ ان کو متاثر کر لیتی تھی یعنی وہ معاشرتی سطح پہ اپنے آبا اجداد اور اپنے سٹیٹس کی وجہ سے اقرار نہیں کرتے تھے لیکن دل سے وہ لوگ بھی مسلمان اپنے آپ کو تصور کرتے تھے ہوا کچھ یوں کہ شیب ابی طالب کی صورتحال کا اندازہ قبیلہ بنو آمیر بن لوئی کے حشام بن عمر کے ذریعے زہر بن ابی امیہ مقزومی تک پہنچتا رہتا تھا زہر کون ہے زہر کی ماں کا نام آتکہ ہے اور وہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی رشتے میں بہن لگتی ہیں تو زہر ابو طالب کا بھتیجہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتے میں کزن ہے شیب ابی طالب کے معاملات زہر تک پہنچتے رہتے تھے کہ کیا حالات و واقعات ہیں تین سال سے کس حد تک پاککشی کی صورتحال قریش نے مشرقین نے پیدا کی ہوئی ہے اور یہ بات اب یہ پہلے سے اس معایدے پہ راضی نہیں تھے یہ پہلے سے اس معایدے کے خلاف تھے لیکن انہیں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا تھا ان پر یہ آرڈر تاریخ کیا گیا تھا ان کو صرف حکم دیا گیا تھا کہ بھئی یہ ہم نے بنا لیا ہے یہ معایدہ یا یہ ہم نے صحیفہ تیار کر لیا اور اب بائیکوٹ حشام بن عمر زہر کو یہ تمام تر حالات و واقعات بتاتا تھا زہر راضی تھا اس بات پہ کہ حشام بن عمر اور زہر مل کر کچھ کریں ایک دن حشام بن عمر اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص کے پاس گیا جس کا نام عبد منافقہ ہی یہ شخص تھا متعم اس کا نام تھا متعم کے پاس گیا اور حشام نے کہا کہ دیکھو ہمارے اپنے لوگ ہیں بیبس ہیں ہمارے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور قریبی نزبتی ہونے کے ناتیں ہم سب کو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کے لیے کریں ان کے لیے آواز بلند کریں تاکہ اس بائیکارٹ کا خاتمہ متعم نے کہا کہ میں اکیلا کیا کروں گا تو حشام نے کہا میں تمہارے ساتھ متعم نے کہا کہ ہمیں تیسرا کوئی فرد تلاش کرنا چاہیے کیونکہ حشام بن عمر پہلے سے یہ باتیں زہر تک پہنچاتے رہے ہیں اور زہر بھی راضی تھے اس بات پہ کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو حشام بن عمر نے متعم سے کہا کہ تیسرا فرد میں نے تلاش کر لیا ہے تو متعم نے پوچھا کہ کون ہے وہ تو حشام بن عمر نے کہا وہ زہر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتے میں کزن بھی ہے اور عبد المطلب کی بیٹی حضرت ابو طالب کی بہن بھی ہے لہٰذا یہ رشتہ داریاں ہیں ان کی آپس میں اب یہ تین افراد ہو گئے ہیں اس کے بعد ان کی حمد بڑی تو انہوں نے کہا اب ہمیں چوتھا کوئی فرد تلاش کرنا چاہیے لہٰذا اب یہ پہنچے ایک اور شخص کے پاس اور وہاں اس کو بھی انہوں نے راغب کیا اس کا تعلق بھی عبد المناخ سے تھا وہ بھی راضی ہو گیا اب تلاش ہوئی پانچوے شخص کی اس کے پاس پہنچے حشام خود گئے اور زمہ بن اسوت کے پاس گئے زمہ بن اسوت بھی حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں یعنی اسوت جو ہیں وہ بھی چچا ابو طالب کے بھائی ہیں تو اس طریقے سے یہ خاندان کے وہ تمام افراد جو اسلام میں تو نہیں آئے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی تو نہیں کی تھی لیکن ایک خاندان کے فرد ہونے کے ناتے یہ سب واپس میں جڑ گئے ہیں اب انہوں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور یہ ترتیب دیا کہ ہم اگلے روز اس بات کو اٹھائیں گے کعبت اللہ کے پاس حرم میں اور پھر وہاں پر اس بات کو اس طرح سے اٹھائیں گے کہ سب بیق زبان جو ہے وہ ایک ہی بات کہیں گے تو اگلے روز ہوا یہ کہ زہر جب پہنچا تو ابو جہل بھی تھا حرم میں کعبت اللہ کے پاس زہر نے آ کے سب سے پہلے توافع کعبہ کیا توافع کعبہ کے بعد وہ کھڑا ہوا اس نے بڑا شاندار ایک لباس پہنا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے یہ کیسا طور طریقہ ہے کہ ہم لوگ اچھے سے اچھا کھانا کھائیں اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں اچھے سے اچھی زندگی گزاریں اور ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ ہمارے اپنے عرب کے لوگ ہمارے اپنے اہلِ قریش کے لوگ بھوکے رہیں بھوکے سویں بے سر و سامان اپنی زندگی گزاریں یہ کہاں کا انصاف ہے اس بات کے ترازر میں آگے سے زمہ بن اسود نے بھی جواب دیا لیکن جیسے ہی زہر نے یہ بات شروع کی ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ابی طالب میں موجود مسلمانوں کی وقالت کر رہا ہے تو ابو جہل نے اسی وقت اس کی بات کی نفی کی اور ابو جہل نے یہ کہا کہ ہم نے ایک صحیفہ بنایا ہوا ہے اور وہ مزید حرم میں موجود ہے ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جس پہ زمہ بن اسود نے کھڑے ہو کے ابو جہل کو جھٹلایا کہ تم غلط بات کہتے ہو اسی طریقے سے مطم نے بھی ابو جہل کی بات کو جھٹلایا اور سب نے ایک دوسرے کے بعد کی تائید کی اور سب نے جب مل کے ابو جہل کی بات کو جھٹلایا تو ابو جہل نے بھاپ لیا اور سب نے یہ تیہ کر لیا ابو جہل کے سامنے ہی کہ آج سے ہم اس بائیکارڈ کا خاتمہ کریں گے اور ہم خود اپنے ہاتھ سے اس صحیفے کو پھار دیں گے جس میں اہلِ قریش نے ہی ہمارے خاندان کے لوگوں کا بائیکارڈ کیا ہوا ہے یہ کیا طریقہ ہے اس پہ ابو جہل نے کہا کہ مجھے سب سمجھ آ گئی کہ تم لوگوں نے منصوبہ کل رات کہیں اور بنایا ہے اور آج جو جی تم سب ایک زبان ہو کے باتیں کر رہے ہو اس کی تیاری تم نے کہیں اور کی ہے ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اس دوران چچا ابو طالب قابط اللہ کی طرف آتے ہیں جب حضرت ابو طالب وہاں آتے ہیں سب ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں تم سب کے لیے خبر لے کر آیا ہوں اور یہ خبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لائے ہوں یہ ایک بڑا موجزہ ہے ناظرین اس صحیفے کے حوالے سے اور میں نے اس کا ذکر گزش تاکست میں بھی کیا اور اس کو اب میں مفصل انداز میں بیان کرتا ہوں موجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے سے یہ بتا دیا تھا کہ شعب ابو طالب میں جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اور اہل ایمان نے گزارا ہے جو مشکل ترین وقت تھا اب وہ وقت ختم ہو رہا ہے اور جو صحیفہ جو بائیکوٹ اہل قریش نے یا پھر مشرقین نے کیا ہے اب وہ اینڈ پر ہے لہٰذا وہ صحیفہ پھار دیا جائے گا لیکن قدرت کا آپ یہاں پہ قانون دیکھئے اور اللہ کا معجزہ دیکھئے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ اس صحیفے کے اندر ہم نے کیڑے پہنچا دی ہیں اور کیڑوں نے وہ صحیفہ کھا لیا ہے سوائے ان الفاظوں کے جہاں پہ اللہ کا نام لکھا ہے باقی سب جگہوں کو وہ کیڑے چاٹ کر گئے یہ خبر لے کے چچا ابو طالب اہل قریش کے پاس پہنچے اور قابت اللہ میں کھڑے ہو کہ اللہ الاعلان انہوں نے کہا کہ دیکھ لو اور اگر میری یہ خبر غلط ہو تو پھر تم کہنا لیکن اگر یہ بات سچ ثابت ہو کہ واقعی اس صحیفے کو کیڑے چاٹ گئے تو پھر تم یہ مان لینا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ حق کا دین ہے ابھی یہاں پہ قابت اللہ میں یہ بحث ہو ہی رہی تھی ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی ابھی حشام بن عمر زہیر مطم اور دیگر لوگ اس بائیکارٹ کے خاتمے کی اعلان کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ سے پھاڑیں گے وہاں یہ بشارت ہوئی یہ معجزہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اپنے چچا کو بتایا تو چچا نے جب آکے پورے اہلِ عرب کے سامنے اہلِ قریش اور مشرقین کے سامنے بات رکھی اور جب پھر سب نے اس صحیفے کو دیکھا تو واقعی وہ صحیفہ کیڑے کھا چکے تھے وہ ڈاکیومنٹ جو انہوں نے بنایا تھا کاغذ کا کیڑے کھا چکے تھے اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس صحیفے پہ صرف وہ الفاظ باقی رہ گئے تھے جن میں اللہ کا نام تھا یا پھر اللہ کا ذکر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خبر بھی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور اہلِ قریش نے جب یہ دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے حیران رہ گئے اور جو الفاظ صرف باقی رہ گئے اس میں بی اسمی کا اللہ ہمہ یہ الفاظ اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا صرف یہ الفاظ باقی رہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ صحیفہ تو کیڑے کھا گئے بائیکوٹ تو ختم ہو گیا قبائل کے خاندان کے لوگ خود کھڑے ہو کر انہوں نے مشرقین کے اس بائیکوٹ کے خلاف آواز بلند کر دی لیکن اس کے باوجود بھی ابو جہل اس کے باوجود بھی اولا موجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اور اتنا شرنگیز کام کرنے کے باوجود بھی اور تین سال تک شب عبی طالب میں اہل ایمان کا سبر دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہوا کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے یعنی انہوں نے اس صحیفے کے چاکھونے اور اس صحیفے کے کیڑوں کے کھانے کے باوجود بھی اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ محفوظ جگہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو نہیں تسلیم کیا گویا کہ مشرقین نے یہ تیہ کر لیا کہ بے شک یہ بائیکارٹ ختم تو ہو رہا ہے لیکن ہم دائرہ اسلام میں نہیں آئیں گے اب مشرقین نے اور کفار کی جانب سے یہ آخری کوشش کی گئی اور یہ آخری کوشش تھی ایک وقت کی صورت میں جو یہ آخری وقت تھا جو ابو طالب کی خدمت میں آیا اور اس وقت نے کیا بات کہی اور اس وقت کے ساتھ ڈائلوگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات رکھی وہ بڑی تاریخی بات ہے وہ ایسی بات تھی کہ اس بات کے بعد پورا اہلِ قریش مشرقین یہ کفار یہ جو کئی برسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف لگے ہوئے تھے ان کے مو پر تالے لگ گئے ان کے پیروں سے زمین نکل گئی ایک ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی تو قریش کا ہی جو آخری وقت آیا اس نے کیا بات چچا ابو طالب سے کہی اور اس پورے مباحثے میں یا اس ڈائلوگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا بات رکھی یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں کہ اس قسط میں جانے ان جانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزت ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبکار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی